بسم اللہ الرحمن الرحیم جنس نمبر 28 شروع کرتے ہیں سورة المنافقون سے نحمد نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المنافقون سورہ نمبر 63 ہے اور اس میں آیتیں 11 آیتیں آئیں گے اور یہ مدنی سورت ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سیریز آف مدنی سورتیں آ رہے ہیں اور یہ جو اس کا ریولیشن ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو المصطلق کے بعد جو ایک ہوا تھا بنو المصطلق کے طرف سے آئے تھے اور پھر امیڈیٹلی آفٹر اس آرائیول بیک اٹھ مدینہ شابان میں اور سکس تھیجری میں ہوا تھا اس میں جو چیزیں ڈیٹیل میں آئیں گے کہ ایک منافق کا جو کردار ہے وہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتا ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے منافق کا کردار آئیں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بتائے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو اور جو مال ہے اولاد ہے وہ اللہ کے راستے سے نہ رکے اور ریل خسارے میں کون ہے وہ بھی بتایا کہ اللہ کے راستے میں جو مارے گئے وہ مردانی ہیں تو یہاں پر ایک سورہ کا جو ریولیشن ہے اور ایک ہسٹوریکل پیریٹ ہے جو منافق ہے مدینہ میں اور یہ منافق سیریز آف ایونٹس یہاں پر ہوئے ہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریشن کرے مدینہ میں آس اور خجرش تھے اور پھر نیوچر رائیولریز مطلب جھگڑا لڑائی اس میں تھا اور اس میں ایک لیڈر تھا جو عبداللہ بن عبید تو چیف آف خجرش کا محمد بن عیساق وہ بتایا کہ پیپل آف خجرش اس کی جو ایتھورٹی تھی وہ آس اور خجرش کے بیچ میں ایک تفرخے ڈالنا اور پھر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور جس طرح لوگوں کی محبت اور یہ سارے جو چیزیں دیکھے تو عبداللہ بن عبید کو یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہوگی اور وہ اپرینٹلی سب کے سامنے تو بہت اچھا بھی یہ کرتا تھا لیکن اس کے دل میں بہت نفرت اور اتنا زیادہ دل میں کچھ اور تھا اور بہت زیادہ ہارش ورڈز اور بہت ہی بدتمیزی اور پھر بیٹل آف بدر کے بعد کس طرح ٹرائب آف بنی قائنوں کا کیسا ایگریمنٹ بریک کیے تھے وہ بات آئی پھر جو سیون ہنڈرڈ فائٹرز جس طرح آپ پروٹیکٹ کرے انیمیز کے اگینس اور یہ سارے چیزیں آئیں گے لیکن ہم چھوٹی سی ہم شارٹ سمری کر رہے ہیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور ڈیٹیل میں ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خلپ سے سن سکتے ہیں تو اب سورة المنافقون تو اب یہاں پر یہ بھی شارٹ سورہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ 11 آیتیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے پیغمبر ہو لیکن اللہ گواہی ہے کہ منافق جھوٹ کہتے ہیں جھوٹے لوگ ہیں تو یہاں پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہے یہاں اللہ جانتے ہیں کہ تم ضرور اس کے رسول ہوں گے اللہ گواہی دے رہے ہیں یہاں پر لیکن منافق جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں خسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہے زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہی بات رہتی دل کے خلاف جو بات ان لوگ کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ ان کے موں پہ کوئی اور بات رہتی اور دل میں کوئی اور بات رہتی اور نام کے لیے ان کے دل میں ایمان رہتا زبان اور جو باتیں جو کرتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ سنن ترمیزی میں ہیں اور تو یہاں پر جب ہم دیکھتے کہ یہ دو چیزیں ایک منافق میں جمع نہیں ہوتی تو ہم منافق ہر کسی کو ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو اٹھا کے کہہ دے یہ تو منافق ہے یہ تو کافر ہے اس طرح سے بھی ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ایسی میسیس ہوئی ہے کہ ہاں یہ منافقت ہے لیکن کسی کو موں پہ منافق کہنا یا ہر وقت لوگوں کو یہ سمجھنا کہ وہ منافق ہے اور خود کو اچھا سمجھنا یہ چیز بھی ایک اچھی بات نہیں ہے یہ چیز اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں تو یہ جو خصلتیں بتایا گیا نا پہلے یہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ میرے اندر تو نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچ رہے ہیں تو اب یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم منافق کی بات کر رہے ہیں اس کے دل میں نفاق منافق کیا ہے نفاقہ سے نون فاقہ نفاق کیا ہے نفاقہ وہ ٹنل ہے ایک طرف سے کوئی چیز ڈالو اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے تو ویسی ہی منافق کے دل میں ایک طرف سے ایمان جا رہا اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا ایمان نکل جا رہا تو اس وجہ سے اس کو منافق کہتے ہیں جسا اب انگلیش میں آپ ہپوکریٹ کہیں گے لیکن منافق جو ایسا اردو میں بھی ہم منافقے کہتے ہیں نا منافق کو تو اس پانٹیکس میں میں کہہ رہی ہوں اور منافق کے جیسے میں نے بتایا کہ یہ اچھا کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں سمجھتا کہ یہ یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے مطلب یہ بتا لینے کہ کہ جو بھی باتیں ہیں ہم اپنے دل میں جو ہے وہ مو پہ ہونا چاہیے وہ زمان پہ ہونا چاہیے اور خدیفہ بن یمین رضی اللہ علیہ وسلم یہ کمپینین تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو نیمز آف دا منافق بتا دیا گیا تھا کون کون ہے لیکن پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور کو نہیں بتایا ان کی لائف میں ان کو پتا تھا لیکن انہوں نے کسی اور کو پیسان نہیں کیا اب آیت نمبر دو میں دیکھتے انہوں نے اپنی خسنوں کو ڈھال بنا رکھا ہے پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یقینا یہ کام برا ہے جو وہ کرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں اور جب تم ان کو متنصب ازا کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں مطلب بولنے کا یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کے باڈیز آپ دیکھتے ہیں اس کے اپیرنس بہت آپ کو پلیز کرتے ہیں آپ کو بہت انپریس کرتے ہیں کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں مطلب باتشیت کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگا دی گئی ہے مطلب کیسے ہے یہ ایسا کبھی آپ دیکھیں جو خالی لکڑیاں ہوتے اور کبھی ایسے ایمٹی چیزیں جو رہتے بلکل لائف لیس وڈ جیسا رہتا ہے اپرینٹلی دیکھنے میں اچھی ہے لیکن اندر سے کھوک لے ہیں اندر سے یہ بزدل ہے ہر زور کی آواز وہ ڈر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دشمن ہیں بچ کر رہو اللہ ان کو حلاق کرے یہ کدھر بھٹکتے پھرتے ہیں تو یہاں پر کلیرلی بتایا جا رہا ہے ایک منافق کا جو کردار ہے ہر کوئی آواز ہو شاؤٹ ہو یہ سب اپنے اندر ڈردتے ہیں اور ان کا اپیرنس بہت اچھا رہتا اپیرنس بہت ڈیسیپٹیو رہتا آپ کو جو ہے نا ڈیسیپٹ کرنے والا آپ سمجھتے کہ اچھا یہ لوگ بہت اچھے لیکن اندر ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول کے پاس چلیں وہ تمہارے لئے دعائے مغفرت کر دیں گے تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ وہ تکبر کرتے ہوئے مو پھیر لیتے ہیں اب آیت نمبر پانچ میں دیکھئے یہ جب کہتے کہ تم رسول کے پاس آؤ ہم تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں گے تو وہ تکبر کر کے سر ہلا کے چلے جاتے مطلب وہ پسند نہیں کرتے یہ بات کو آج بھی دیکھئے یہ کس طرح کا رویہ ہے نا لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی وہ تکبر کر کے نکل جاتے آگئے تم ان کے حق میں دعائے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے لئے برابر ہے اللہ ان کو ہرگز نہ بکشے گا بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں پر بل رہے کہ اگر ان کو ان کے لئے دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے ان کے لئے کیونکہ وہ لوگ یہ پاسخ لوگ ہیں یہ ہدایت نہیں پانے والے یہ حد سے پڑ گئے یہی یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرش نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود باغ جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کا خزانہ اللہ کے پاس ہے لیکن منافق سمجھتے ہی نہیں آیت نمبر سیبن میں دیکھیں کہ یہ اپنے گناہیں ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ خرج کرنے کے لئے لوگوں کو روکتے کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والے رسوا ہو جائیں گے لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت تو خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے لیکن منافق لوگ نہیں جانتے المنافقون لا یالمون مومنوں تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے آیت نمبر نو میں دیکھیں مال اور اولاد یا یواللزین آمنون لا تلحقوں اموالکم و اولادکم ان ذکر اللہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے نہ رکے وَمَا يَفَلْ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور فرماتے ہیں پر غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے کبھی ہوتا کہ ہم اتنا زیادہ مال کے پیچھے جاتے کہ ہم فرض نمازیں چھوڑ دیں اگر پڑ بھی رہیں تو اس کا حق نہیں ادا کر رہے اور اولاد سے اتنی محبت رہتی کہ فرض چیزیں چھوڑ دیں تو یہ چیز ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرج کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو پھر کہنے لگے اے میرے پرودگار تو نے مجھے تھوڑی سی محلت نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز محلت نہیں دیتے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا پھر اس کا وقت کوئی نہیں ٹالتا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چارٹی سب سے سپیریئر ریوارڈ ہے چارٹی جو آپ ریگلر چارٹی کریں گے اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہیں گی اور باڈی بھی یہ سارے چیز اور سٹنجینس اس سے دور ہوگا تو پاویٹی سے دور ہونے کے لئے اور جو بھی جو ڈیتھ ہے جو موت ہے یہ تو آ کے رہنے والی یہ تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا موت کو موت ایسی چیز ہے برحق ہے یہاں پر ہم دیکھتے کہ سورہ اینڈ ہو رہا ہے اور موت کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر سورت کی اینڈنگ ہو رہی ہے اب یہاں پر منافقون کے بعد اب سورت تغابن ہے اور سورت تغابن یہ بھی مدنی سورت ہے اور سورت تغابن سورہ نمبر سکسٹی فور ہے اور اس میں ایٹین آیتیں ہیں جسے منافقون آیا ہے یہ بھی شارٹ سورہ تھی اب تغابن اور یہاں پر تغابن میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھیں گے تغابن کا یہ جسے میں نے بتایا مدنی سورت ہے اور اس کا جو ریولیشن ہے ارلی سٹیج جو مکہ کا جو تھا جب کی ہے اور یہاں پر زمین اور آسمان اللہ کے لیے ہے اور جو بھی چھپی ہے یا ظاہری چیز اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور جو زندگی موت کے بعد ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے ڈی آف ججمنٹ اچھا کرو یا برا کرو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور گین اور لاز یا وکٹری ہوگی یا ڈیفیٹ ہوگی سب اللہ کے طرف سے ہے اور کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں آتی کوئی افلیکشن ہے کوئی پرابلم ہے لیکن ایکسیپ بائی دا بل آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اور آپ کی بیویاں اور مطلب آپ کے سپاؤس ہے آپ کے بچے ہیں اور آپ یہ سب ایک دوسرے کے انیمی ہو جائیں گے لیکن ہم اگر اللہ کے راستے میں ہم اویڈینس میں رہیں گے اور یہاں پر سورہ کیا ہے انویٹیشن توحید کی انویٹیشن دیتا ہے یہ سورہ اچھے ایٹیکیٹ سکانے کے لیے اور سارے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا پھر پانچ سے دس آیتیں جو ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے پھر گیارہ سے اٹھارہ میں جو ایمان لائے اور بلیف کرے اس کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التغابل مصبیح لیلہ ما فی السماوات و ما فی الاردہ الملک ولہ الحمد و هو علا کلی شیئن قدید اب یہاں پر پھر مصبیحات جو ہم کہتے ہیں تذبیح کے ساتھ شروع ہونا تو یہاں بھی تذبیح کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو تذبیح کے ساتھ اور تذبیح اتنی زیادہ امپورٹرڈ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہہ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لئے سچی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیرلی بتا رہے ہیں جو زمین اور آسمان میں اور جو دلوں کی باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے آمال کا مزا چکا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ اس لئے ہے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کیا آدمی ہم کو ہدایت کرے گا تو انہوں نے ان کو منع کرا اور مو پھیر لیا اور اللہ نے بھی پروانا کی اور اللہ بے نیاز اور حمد و سنا کا واللہ غنیون حمید اور اللہ بہت حمد و سنا کے لئے لائق ہے اب یہاں پر آیت نمبر ہم سکس میں دیکھتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی پریز ہو رہی ہے کافروں کیا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کہ میرے پروردگار کی خسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دیا جائے گا اور یہ بات خدا کو آسان ہے جو بتایا گیا ہے کہ پھر سے پیدا کیا جاؤ گے وہ ضرور ہوگا دیکھیں ایک بار اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو کیوں نہیں دوبارہ تو تم اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمہارے آمال سے باخبر ہے جس روز کے تم سب کو جمع ہونے کے روز جمع کریں گا وہ نقصان کا دن ہوگا اور جو ایمان لائے اللہ پر نیک عمل کرے وہ اس سے اسی کی برائیں مٹھا دے گا اور باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تغابن کا ورڈ بھی یہی آیت میں آیت نمبر نائن میں دیکھئے اس دن تغابن کا دن ہوگا تو کیا ہے جس روز تم سب کو جمع ہونے کا روز جمع کرے گا وہ نقصان کا دن ہوگا وہ وَيُمِنُو بِاللَّهِ وَيَمُلْ صَالِحًا اور اس دن نقصان کا دن ہوگا اور جو ایمان لائے اور ان نیک عمل کرے ان کے لئے برائیں مٹائے دے جائے گی ایمان کے ساتھ عمل کرنے کے لئے برائیں مٹائے دے جائے گی اور باغات میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ جناتین تشریم ان تحتیالنہ خالدینہ فیہا عبدہ ذالک الفوض العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ایمان آئے نمبر نائے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو تغابن ہے میوچل گین این لاؤس کا ہے کچھ لوگوں کو فیدہ ہوگا کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا یہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کریں گے اور کیا ہوگا جو انسان کانسٹنٹلی دیتے گیا دیتے گیا اور اس کے ساتھ برا بھی اور پھر بھی وہ اچھا کر رہا تو اس دن اس کے لئے کامیابی ہے اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھتلائے وہی دوزخ ہے دوزخ میں ہیں ہمیشہ وہاں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے کوئی مسیبت بغیر اللہ کے حکم سے نہیں آتی اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اسی کے دل کو ہدایت کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کی کو خوب جانتا ہے اب آیت نمبر آپ لیون میں دیکھئے ما اصابہ من مسیبت اللہ بیزنیلہ جو بھی مسیبت آتی کوئی بھی کلامت آتی بغر اللہ کے ازین کے بغر کوئی چیز بھی نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی چیز مخرر کر دیئے that's it اس کو ہم بدل نہیں سکتے لیکن ہم دعا کرنا چاہیے باللہ یا حدی خالب واللہ بکلی شہین علیم اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کہ اگر تم مو پھیر لوگے تو ہمارے رسول کی ذمہ تو صرف پیغام کو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسرے پیغمبر کیا ہے ان کا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا بَلَغُ الْمُبِينَ تو ہمارا بھی کام ہے کہ بَلَغُ الْمُبِينَ پہنچا دینا ہے اللہ برحق ہے اس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں اور مومینین کو پورا بھروسہ خدا ہی پر کرنا چاہئے مومینوں تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں سو ان سے بچتے رہو اور تم اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے دیکھیں مومین یا ایواللہ زین آمنو انہ من ازواجکم و اولاد اولاد ہو یا ازواج ہو اور ایک دوسرے کے لئے دشمن ہے کیوں بول رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے دشمن ہے اور پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ کے یہاں بڑا عجر ہے جو سو جہاں تک ممکن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرج کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور جو شخص حرص نفس سے محفوظ رہا تو ہی رہ پانے والے ہیں اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح خرج دوگے تو اللہ اس کو تمہارے لئے بڑا دے گا اور تم کو معاف کر دے گا اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے غالب اور حکمت والا ہے یہاں پر سورت اینڈ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عالم الغیبی و شہادہ عزیز الحکیم ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو اور ہر چیز کو جاننے والا ہے عزیز ہے اور حکمت والا ہے حکیم ہے تو اب نیکس جو ہے سورت تلاق ہے اور سورت تحریم پہ یہ جز انڈ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر کنٹینئو کریں گے سورت تلاق اور سورت تحریم جزاک اللہ خیر انکسیرہ اللہ شلطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سورت تلاق جز نمبر ٹوئنٹی ایٹ کر رہے تھے ہم سورت تلاق کنٹینئو کرتے ہیں انشاءاللہ يَا ایُّهَا النَّبِي اِذَا تَلَّغْتُمُ النِّسَاءَ فَتَلِّقُوهُنَّ لِئِدَّتِهِن فَأَحْسُلْ اِدَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا عَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدَّا حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَحْدِسُ بَعْدَ ذَلِكِ أَمْرَ سورة الطلاف یہ مدنی سورہ ہے اور سورة الطلاف سورہ نمبر سکسٹی فائی اور اس کے بارہ آیتیں ہیں ٹوالف آیتیں ہیں جیسے مدنی سورتیں پہلے بھی کچھ مدنی سورتیں آئے ہیں اور اس کا پریسائسلی سورہ کب ریویل ہوا ایکزیکلی نہیں پتا ہاؤئیور یہ لگتا ہے کہ اس میں جو نیریشنس آئے ہیں سورت البخرا جو کمانڈمنٹس آئے تھے سورت البخرا اور جو اس کے بعد یہ والے چیزیں ہیں یہ آج کی جو سورت ہے اس میں طلاف کے تعلق سہیں گے کیونکہ سورت البخرا ہم آلرڈی کچھ دیکھ چکے طلاف کے بارے میں اور اس میں بھی کچھ چیزیں ڈیٹیل میں آئیں گے وہاں کچھ ڈیٹیل دیکھیں اب یہاں پر اور اس میں جو ڈیٹیل آئے گا ایک تو ڈیووز کے بارے میں طلاف کے بارے میں اور عدد کے بارے میں جو ویٹنگ پیریڈ ہے عدد کا تو جو تین منسٹرل سائیکل ہے اس کے بارے میں آئیں گا جو حیس کے دن ہے اور اگر پریگننسی ہے تو جب تک کہ اولاد نہ ہو اور پھر جو ریبیلین ہیں جو اللہ کے اگینسٹ اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے سٹرن وارننگ دیتے اور ان کے لئے اگزیمبلری پنیشمنٹ بھی ہے اب یہ سورہ کو سمجھنے کے لئے جو ڈیووز کے بارے میں ہیں تھوڑا سا پھر سے تھوڑا گو بیک کرتے ہم سورت البخرا 229 میں ڈیووز مہاں پر دو بر پرناؤنس ہو گیا پھر وائف یا تو ایدھر بھی کیپٹ بیک ان فیرنس یا تو ان کو رکھ لیں یا سپریٹ ہو جائے یہ والی چیز آئی تھی اور پھر سورہ بخرا میں 228 میں دیکھے تھے کہ جب ڈیووز ہو جائے طلاق ہو جائے اور اناؤنس بھی ہو گیا کہ ان طلاق آپ بول چکے پھر اس کے بعد تین مہینے گزر گئے اب اس کے بعد ہزبین یا تو ان کو لے لیں گے وائف کو واپس ریکنسائل کریں گے رجائی کریں گے رجائی طلاق یا نہیں تو پھر ویٹنگ پیریڈ پھر ریکنسائل ہوں گا یا نہیں تو ختم ہو جائے گا پھر 230 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہزبین ڈیووز دے دیئے وائف کو طلاق دے دیئے اور تیسری بات مطلب دیکھیں طلاق رجائی اور دوسری طلاق جو ہے یہاں پر دو ڈیفرنس آف اپینین ہیں کچھ لوگ ایک ہی بار میں جو تین طلاق دیتے اسی کو مان لیتے اور پھر اس کے بعد ریکنسائل نہیں کرتے یہاں پر رجائی طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مہینے میں ایک طلاق پھر دوسرا تیسرا تین مہینے یہاں پر وہ lawful ہے اور ڈیووز کے بعد until she marries another man تو مطلب تین مہینے تک ویٹ کرنا ہے عدد کے اچھا اور صورت الاحزاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 49 میں جب آپ believing women سے شادی کریں گے اور ان کو طلاق دیں گے بغر ٹچ کریں consummate نہیں marriage ٹچ نہیں کریں تو کیا ہوں گا waiting period ان کے لیے نہیں ان کے لیے waiting period نہیں ہوں گا اگر دونوں کی شادی بھی اور رکھستی سے پہلے طلاق ہو گئی اور ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا اگر رکھستی بھی ہو گئی لیکن اس کے بعد ہاتھ نہیں لگا ایک دوسرے کو تو پھر یہ طلاق میں کیا ہوگا there is no ادھا اچھا اب سورت البقہ 234 میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مر جائے اور پیچھے جو عورت کو چھوڑ جائے تو وہ کیا ہے جی وہ ویڈو میں آئیں گے اور ویڈو کے لیے کتنا time period ہے چار بھینے دس دن یہ سارے چیزیں ہم already دیکھ چکے بکرز ان ریفرنس تو سورت طلاق I just repeated کیونکہ I just want to make sure کہ ہم جو آگے بڑھنے سے پہلے یہ چیز ہم دہرالے اب یہ سورت طلاق جیسے میں نے بتایا مدنی صورت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے درتے رہو درتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے نہ تم کو عیام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو مطلب اب وہ جب عدت میں ہیں اب ان کو گھر سے نہیں نکالنا ہے مگر یہ کہ وہ سری بے حیائی کرے سری بے حیائی کیا ہے انڈیسنٹ چیز کرے کہ کسی اور آدمی سے تعلق ہے یا گالی گلوج یا کوئی ایسی چیز ہے بے حیائی کی تو نکال دینا چاہیے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تو کیا جانے شاید اس کے بعد خدا کوئی بہتر راستہ نکالے تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے لا تدریل علی اللہ ہو یہ حدیثہ بعد ازالی کا عمرہ تو کوئی بھی بہتر صورت اس کے بعد نکل سکتی تو یہاں پر ہم تہلی تو بات دیکھتے ہیں کہ جب آپ ظلاق دے دیں ایچولی عدد کب شروع ہوں گی کاؤنٹنگ آف ویکنگ پیٹ جب آپ ٹائم کاؤنٹ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمارے ہیں کہ اللہ سے ڈر ہو اور تم ہزبینٹس کو کہا جا رہا کہ ان کو گھر سے کیک آؤٹ مت کروں گھر سے مت نکالو ایسا نہیں گھر میں رہ سکتے اور آپ عدد محی پر گزار سکتے ہیں لیکن سری برائی مطلب اوپن لی انڈیسن چیز کرنا گالی گلوج یا گندے چیزیں جیسے کہ کسی اور آدمی کے ساتھ تعلق ہے یا یہ چیز سے پھر آپ کو گھر چھوننا ہی ہوگا آیت نمبر دو دیکھتے ہیں پھر جب وہ اپنی میاد کو پہنچائے تو یہ تم ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو یا پھر معافق یہ اچھی طرح اہدے کرو یا تو تم ان کو چھوڑ دو اگر ان کا پورا فلفل ہو گیا تری منسٹرل پیریٹ ہو گئے ہیس کے دن دیکھیں گے لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی انڈر ایج ہے یا اوور ایج ہے اس میں بھی ایک طریقہ ہے انڈر ایج مطلب جس کا حیث نہیں آیا ایسا تو بہت مشکل ہے لیکن اوور ایج ہے جس کا میں پوز ہو گیا تو پھر بھی آپ تری مہینے چاند کی طریقے سے تین مہینے گزاری ہیں اور اگر رکھنا چاہ رہیں تو پھر ایکسپٹیبل مانر میں ایکسپٹیبل ٹرمز میں رکھو ایسا نہیں ایدھر بھی نہیں ایدھر ویسا نہیں جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے راستہ نکالنے والا اور اپنے اپنوں میں سے دو عدل مرد گواہ کرلو اب دونوں پارٹیز میں سے دو کوئی ایسے گواہ بنالو اور اللہ ہی شہادت قائم کرو ان باتوں سے اس کی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہی اس کے لئے رنج و غم سے نکلنے کے لئے کوئی صورت پیتا کر دے گا اب گھر میں کوئی ایسی بات ہو سکتی دوار ہے نہ چاہیے اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمال بھی نہ ہوگا تو وہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مخرر کر لیا ہے تو جب ہم سوچتے کہ اچھا طلاق ہوگئی کیا ہوگا اللہ کہ رہے کہ میں ایسے جگہ سے دوں گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں طلاق مکروح ہے پسند دیتا نہیں ہے لیکن بعض وقت ایسے کنڈیشن سا جاتے کہ آپ لینا ہی پڑتا طلاق طلاق لینا جائز ہے لیکن آخری چیز وہ ہے آج کل یہ ہو گیا کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے مجھے ریسپیکٹ نہیں کر رہے یا مجھے کام کرنا پڑا یا مجھے کام نہیں کرنا پڑا یا کوئی چھوٹی پیٹی چیز پر طلاق لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نہ امید ہو جائے اب یہ منو پوس کی بات ہو رہی کہ جس کا اب ان کا حیض رگ گیا تو وہ کیا کریں گے ان کی عددت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عددت تین مہینے ہیں یہاں پر سمجھے کہ ان کے پاس منو پوس ہو گیا ان کے پیر یٹ نہیں مہینے تو اب کیا کریں گے تین مہینے چاند کے پورے کریں گے اور جن کو حیث اب نہیں آیا ان کی بھی عددت یہی ہے اب جو ینگ لڑکیاں ہیں جو بلکل اب ان کا حیث شروع نے ہوا ایسا تو بہت کم ہے آج کل کے معاشرے میں پہلے یہ ہوتا تھا بلکل چھوٹے بچیوں کی بھی شادی ہو جاتی اور حاملہ عورتوں کی عدد بچے کا پیدا ہونے تک ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اگر پیٹ میں بچہ ہے اور یہ ظاہر نہیں کر رہے کہ یہ اس کی اولاد ہے اور کئی سالوں کے بعد یہ بہت غلط ہے اس کا پورا بے شک آپ تلاخ لو لیکن یہ چیز نہیں کر سکتے مرد کو چھپانا کہ اس کی اولاد ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرنا اور بچے کو بھی نہیں بتانا کہ یہ تمہارا باپ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے اجتناب کریے اللہ اس کے ہر کام میں سہولت پیدا کر دے گا تو اللہ رنے والا اللہ پہ بھروزہ رکھئے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ معاف کر دے گا آیت نمبر پائی میں دیکھئے اللہ تلیرلی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لئے عجر عظیم ہے بہت بڑا عجر ہے مطلقات عورتوں کو وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو پھر یہاں پر پھر سے کلیئر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ اچھا تم جہاں پر رہ رہے وہاں پر چلو کہ ایک کلیئر کر دوں تلیر 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 ہوتی لیکن کچھ لوگ رجائی تلاغ میں نہیں مانتے اور وہ ایک ہی بار میں تین بار تلاغ بول دیتے تین بار بولو ہزار مرتبہ بولو وہ ایک ہی تلاغ کنسیڈر ہوں گی جب تک کہ تین مہینے نہیں گزرتے لیکن لوگ یہ چیز نہیں مانتے وہ ان کی اپنی مرضی ہے ان کا سکول آف تھوٹ ہے لیکن تین مہینے کے بعد ہی وہ کمپلیٹ لی تلاغ ہو جائے گی یا تو ریکنسائل کرو یا چھوڑ دو آپ کبھی بھی ریکنسائل کر سکتے متلقات عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو کیوں ایسا کہا جارہا کیونکہ اگر آپ وہاں ساتھ رہیں گے ہو سکتا کوئی بھی آپ کا من متاؤ ہے دور ہو جائے گا آپ پھر سے ایک ہو جائے گا ہزبین وائف کا ایسا رشتہ ہے کہ بلکل ایک لباس کی طرح ہے جتنا ایک دوسرے کو برا بھی بولتے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بھی ہو جاتے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بلکل صحیح ہو جاتے اپنی وسط کے موافق اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تخلیف نہ دو مطلب آپ کی جو بھی وسط ہے اسی حساب سے ان کو رکھو اور اس کو تنگ نہ کرو اگر حمل سے ہونا تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرشہ دیتے رو اب وہ عورت پریگنٹ ہوگئی اور آپ سونج لے کہ نہیں اب سپریٹ ہونا ہے تو باب کا کام ہے وہ آپ کی اولاد ہونے والی ہے آپ اس کا پیسہ دو آپ اس کا نان نفخہ دو جو آپ کے پاس کیپیسٹی ہے لیکن آج لوگ کیا کریں سری برائی میں پڑ جا رہے غلط الزام لگا دیتے یہ چیز نہیں کرنا ہے آپ کی اولاد ہے آپ اس کا جو بھی پیسہ بنتا ہے وہ آپ تیک کیر کرنا ہے پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے دودھ پلائے تو ان کی عجرت دو اب وہ بچے کو جب دودھ پلاری ہے دو سال تک تو اس کی عجرت بھی دیں گے اگر وہ خود نہیں پلاری ہیں کسی اور کو رکھ تو وہ بھی عجرت دیں گے اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے معافی خط رکھو جو بھی میوچرلی مل کے بچے کے لیے آپ کو کچھ ڈیسیشن لینا ہے اور اگر بہم ضد اور نہ اتفاقی کروگے تو بچے کو اس کے بات کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی اب دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا تو کوئی عورت دوسری دودھ پلائے گی اور اس کے لیے اجرد باب دے گا اور یہاں پر آپ ایک بات غور کر یہ ساری ریسپونسیبلیٹی مرد کی ہے فینانشلی اب ہوتا کیا ہے زیادہ تر عورت کو چھوڑ دیتے اور فینانشلی عورت ہی اپنا بوجھ اٹھا دی حالانکہ مرد کو اٹھانا ہے بھئی آپ چار شادیاں کر لو لیکن آپ اپنی اولاد کا تو اپنا جو اس کی ریسپونسیبلیٹی ہے فلفل کرو اور اگر آپ کی چار وائپ ہے تو چار کی بھی فلفل کرو لیکن یہاں پر بتایا جارہا کہ ایون تو آپ لوگ سپریٹ ہونے والے ہزپین بائپ ان کے پیٹے میں بچہ جو ہے پیدا ہوا دودھ پیلانا اس کی اجرت اس کا خیال رکھنا یہ مرد کا کام ہے غصت والے کو اپنی غصت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اب یہ دیکھئے عورت بھی انریزنیبل نے ہونا چاہے اچھا مجھے اتنا دے دو اتنا دے دو جتنی غصت جتنی اس کی کیپیسٹی اگر سمجھئے کہ اس کی کیپیسٹی بلکل کم ہے اس لحاؤ سے اس کی زیادہ ہے تو اس لحاؤ سے لیکن انریزنیبل بھی نہ ہو یہاں اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ تعالی یہاں پر بتا دے رہے کہ اللہ تعالی اتنی ہی تقلیف دیتا جتنا لا یکلیف اللہ نفس الا ما آتا سیج اللہ بعد اسری یسرہ اور نہیں دے گا مگر اس کے مطابق جو اسے دیا ہے اور خدا انخریب تنگی کے بعد فراغی عطا کرے گا انما اسری یسرہ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اب جو لوگ اسی سرکشی کرے اللہ یہاں دیکھ ایک دم سے ٹاپک چینج ہو گیا ہے اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نا دیکھا تھا نا سنا تھا و عذاب نا عذاب نقرا سو انہوں نے اپنے عامال کی سزا کا مزا چک لیا اور ان کا انجام نقصان ہی رہا کیونکہ وہ جو انکار کرے تھے اس وجہ سے اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے تمہارے لئے نصیحت کی کتاب بیجی ہے کون سی کتاب ہے خوران کی بری اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی ہوئی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور نیک کام کریں گے اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں ہمیشہ وہی رہیں گے اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کے طرف ان میں اللہ کے حکم کے اتارتے رہتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہاں پر دیکھیں اللہ کے پاس سارا علم ہے اور ہم سب کو اللہ تعالی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے اب یہاں پر ہم آخری سورت پہ آگئے سورت تحرین یہ جز نمبر 28 کی آخری سورت ہے سورت تحرین جب ہم دیکھتے ہیں تحرین اور اس میں 12 آیتے ہیں 12 آیتے ہیں اور یہ مدنی سورت ہے اور سورہ نمبر کیا ہے 66 اور نازل ہوئی سات ہجری میں کب آفٹر کونکسٹ آف خیبر خیبر کے بعد اور اس میں جو ڈیٹیل آئیں گے کوئی چیز آپ کے لئے حرام نہیں ہے آپ اس کو حرام مت بنا جو چیز حلال ہے حلال ہے جو حرام ہے حرام ہے کیونکہ وہ جو شہد کے تعلق سے بات آئے ہی پرافیٹ صلی اللہ علیہ 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 جو بھی کمانڈ دی سنسیر لی اس کو سننا ہے اور یہاں پر توبہ نسوحہ جو کمپلیٹ توبہ کرے اس کی بات ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور ایکزامپل end of دی سورہ میں آئے گا کہ نو علیہ 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 فیملی ہے کس طرح ڈس ریس ریس پیکٹ ہوئے اور وہ ہیل فائر میں گئے لیکن فیرون کی جو وائف ہے آسی علیہ 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 جو جنت جانے والے جنت جائیں گے تو ان کے بارے میں ذکر کیا گیا اور یہ important سورہ ہے guidance کے لیے اور بہت سارے چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے ہے اور lawful unlawful کی بات جب ہوئی تو شہد کو آپ unlawful نہیں بنا سکتے بلکل ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو کہا گیا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے جو چیز تمہارے لیے حلال ہے تم اس کو حرام نہیں بنا سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو معافی مانگنے کی بات ہوئی وہ بھی اس میں ایک آئی ہے اب سورة تحریم یہاں پر ہمارا سورة تحریم میں جز انڈ ہو رہا ہے اور بہترین تریخے سے یہاں پر دیکھیں جب ہم سورة جز شروع کرے تھے سورة مجادلہ ایک عورت کے اس سے شروع آتا اور یہاں پر جب سورت انڈ ہوں گی اس میں بھی جو عورتیں جو ریسپیکٹیبل اور جنت جانی والی ان کے بارے میں ذکر ہوگا اور جنت میں ہم کو ایک نور چاہیے اور ایک دعا دیکھیں جو عیسی علی اسلام نے دعا کی اور نور کے لئے بھی جو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ نبی علیم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مردات مردات ازواج کا واللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں پھر وہ بھی آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لئے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں پر شہد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شہد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ نہیں اب میں شہد کبھی بھی نہیں پیوں گا کیوں ان کی وائب کہنے لگی کہ اچھا ہوئی شہد پینے سے کچھ بیٹ سمیل آ رہی تو یہ چیز کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی بیٹ سمیل ایسا نہیں تھی پسینہ بھی لوگ اٹھا کے رکھتے تھے کیونکہ خوشبو آتی تھی تو یہ بہت عجب سی بات تھی تو یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز بھی حلال یا حرام نہیں لیکن یہ دونوں حفظہ اور عائشہ رضی اللہ نو ایک بات کر لیے تھے اور اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کیونکہ جب وہ باری باری ہر وائف کے گھر میں جاتے تھے اور ایک وائف کے گھر میں دیکھئے اس کے بہت سارے فیدے ہیں یہ تو شفا ہے شہد پی سکتے یا کھا سکتے گرم پانی میں دال کے پی سکتے یا آپ ایک چمچہ شہد لے سکتے بہت سارے شفا ہے جسا ایک حدیث آتی جس میں ایک صحابی ان کے پیٹ میں بہت تکلیف ہو تو انہوں نے کہا ہاں تکلیف بڑے گی لیکن آپ کو راحت ہوگی تو کبھی بھی آپ جب دیکھئے پیٹ میں زیادہ تکلیف ہویا کچھ جو پیور ہے ہنی وہ یوز کری اور یہ ہنی کے وجہ سے بہت سارے پیٹ کے پرابلم ہوتا اس میں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر انہوں نے شہد کو اپنا دیا اور شہد ہمارے لئے حرام نہیں اللہ نے تمہارے لئے تمہاری خسموں کا کفارہ مخرر کر دیا ہے خدا ہی تمہارے کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے پروفیت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اچھا اب تم کو کفارہ دینا ہے یا اگر وہ possible نہیں ہے کفارہ تو مسکینوں کو دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یعنی تو کپڑے دو کیونکہ انہوں نے اپنے آپ میں خسم کھالی تھی کہ نہیں میں شہد نہیں دوں گا اس کی بات ہے اور جب رسول اللہ نے اپنی اسی بیوی سے چپکے سے ایک بات کہیں پھر جب اس بیوی نے دوسری بیوی سے وہ بات کہہ دی اور اللہ نے رسول کو اس کی خبر کر دی یہاں پر آئیشہ اور حفظہ رضی اللہ نو کی بات ہو ہم پریویس لی بھی دیکھیں کہ ایک وائف کے پاس زیادہ دیر ہوگی تو دوسرے وائف بات بنانے لگ لیکن آئیشہ اور حفظہ رضی اللہ دونوں یہ بات کرنے لگے اور دونوں میں دوستی بھی بہت تھی تو رسول نے تھوڑی سی بات جتلا دی اور تھوڑی سی تال دی تو جب رسول صلی اللہ علیہ نے اس بیوی کو وہ بات بتلائی تو کہنے لگے آپ کو اس کی خبر کس نے دی کیونکہ یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور بتائیں لیکن رسول اللہ کو معلوم ہو گیا کس طرح معلوم ہو گیا اللہ تعالی وحی کے ذریعے معلوم کرا دی مجھے بڑے جاننے والے نے خبر رکھنے والے نے خبر دی تو صلی اللہ علیہ فرما رہے ہیں اچھا تم لوگ سمجھ رہے ہیں جو تم لوگ ایک دوسرے سے سیکریٹ کوئی بات رسول اللہ بتائے ایک سیکریٹ تو وہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہی تھی تو وہ بات وہ ہی کے ذریعے اللہ تلہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ کو بتا دی تو پروفیٹ کے دل تیڑے ہو گئے ہیں اور اگر رسول کے مقابلے میں بہم مدد کروگے تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوست ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مدد گار ہے بیسیکلی آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی یہ ان کے بارے میں ہو رہا کہ ان کے دل deviate ہو گئے دیڑ ہو گئے یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ کے وائیو ہیں آپ سوچئے ان کے بارے میں بات ہو رہی اور کہہ رہے کہ آپ دونوں repent کرو آپ کی جو غلطی ہو گئی وہ بہت بڑی غلطی تھی اور یہ جو پروفیٹ آپ سے کوئی secret معافی چاہو اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے یہ توبہ نسوح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے سچی توبہ کی دونوں بھی محات المومنی ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ علیہ تُن کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے یہ دونوں کو کہا جارہا کہ تاجب نہیں ہوں گا اگر آپ دونوں کو طلاق دے دے اور ان سے بہتر بیویاں مل جائے انڈسٹینڈ کر رہے نا مسلمان صاحب ایمان فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں کچھ بیوہ اور یبدل مطلب بدل دیں گے کیسے وائپس آئیں گے وہ مومنات قانیت تائیب آبید ساہی سابی و ابگار کیا کیا کوالٹیز بتا رہے ہیں اگر آپ دونوں کو طلاق دے کے اس کے ریپلیسمنٹ میں ایسے عورتیں جو فرما بردار توبہ کرنے والے عبادت گزار روزہ رکھنے والے اور کچھ کمار یا بیوہ مومنوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جس پر تندھ خو اور سخت قوت والے فرشتے مقرر ہے جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے اس کو بچا لاتے ہیں اب آیت نمبر چھین میں دیکھ یا یوہ اللذین آمنو قو انفس و احل کم نارا بتا جارہ کہ تم اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور وقود و ناز اور دوزخ کی آگ کیا ہے آدمی اور پتھر آدمی مطلب میں جنڈر کی بات نہیں کر میل فیمیل مطلب لوگ ان جنرل آل ہیومن بینگز ٹھیک ہے ہجارہ مطلب پتھر اور جس کے ملائکہ جو فرشتے مقرر ہیں وہ بہت خوت والے ہیں گل رہے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو بھی امر جو آرڈر دیتے اللہ تعالی وہ کبھی ڈیس اوڈر کرتے پروفیٹ صلی اللہ علیہ 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 جس دن دین غالب آجائیں گا اور پریویل ہوں گا وہ everywhere spread ہو جائیں گا even seas میں until horses are heavily used in the way of اللہ کہ گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں استعمال ہوں گے جاتے ہیں پھر اس کے پاتھ من آخر آمین کس کو کس سے زیادہ معلوم ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم کو زیادہ معلوم ہے پھر کوئی کہیں گے کہ نہیں مجھے تو میمرائز کری ہو مجھے تو یہ معلوم ہے اور لوگ پراؤڈ ہونا شروع جائیں گے کیا قرآن پراؤڈ ہونے کے لئے نہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ اسلام پوچھے صحابہ سے کہ تم کوئی چیز اچھی دیکھتے ہو لوگوں میں صحابہ نے do you see any good in this people تو صحابہ نے کہ نہیں آپ سمجھ رہے نا آپ علم کیوں حاصل کر رہے صرف boastful ہونے لوگوں کو بتانے اچھا میرے پاس اتنا علم آگیا میں تو اب میمرائز کر لی یا میں تو قرآن کی یہ جان مطلب آپ جتانے کے لئے بتانے کے لئے ریاکاری کرنے کے لئے اس میں کوئی اچھی بات نہیں تو اور بتا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمائے کہ یہ ایک معنی میں فیول اپ دو فائر ہے تو اندھن ہے آگ کا تو اس سے بچائے تو اشتناب کری ایسے چیزوں سے سیونت آیت میں دیکھی کافروں آج تم عذر مت کرو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تم کو دیا جاتا ہے جو لوگ جو چیز کر گیا اس کا بدلہ ہے وہ مومین اللہ کے آگے ساب دل سے توبہ کیا کرو تو یہاں پر بتا رہے کہ کیسا توبہ کرنا چاہیے ساب دل سے امید ہے کہ رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تم کو بحشت کے باغات میں داخل اور ان کے ساتھ مومینوں کو رسوہ نہیں کریں گے ان کا نور ان کے آگے اور داہین طرف دورتا ہوگا اور یوں دعا کرتے ہوں گے اے ہمارے رب تو ہمارے لئے نور پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے بلا شبہ تو ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اب جیسے میں نے بتایا تھا یہاں پر آیت نمبر آٹ میں دعا رہی ہے مومینوں کے لئے نور آگے آگے کیسا ان کا ایمان بھی بڑا اور کیسا نور ہو آپ کا جو ایمان رہیں گا اس لحاظ سے آپ کا نور رہیں گا اللہ نے کافر وں کے لئے نوح کی بھی لود کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکامے تھے تو دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی دین کی خیانت تھی تو وہ اللہ کے مخابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہا گیا کہ اور داخل ہونے والیوں کے ساتھ تم چاہے وہ پرافیٹس کی وائف ہو یا کچھ ہو ان کو کوئی سفارش ملنے والی نہیں اور اللہ نے ایک مثال مومنین کے لئے بیان فرمائی وہ فیرون کی بیوی ہے کون آسیاء اسلام اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لئے بحشت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے آمال سے بچا اور ظالموں کے ہاتھ سے نجات عطا فرمائی لیکھ آسیاء اسلام فیرون کے ساتھ رہے کہ فیرون اتنا سخت تھا پھر بھی دعا رب ابن لی یہاں پر دعا کر رہے آسیاء اسلام اللہ میرا گھر بنا دے جنت کے خرید اور مجھے نجات دے یہ ظالم قوم سے تو آپ سوچ کوئی بھی کسی کا بھی ہزبین کیا فیرون سے بدترین ہو سکتا نہیں تو یہ بہترین مثال ہے اتنے سسٹرز کمپلین کرتے اپنے ہزبین کے بارے ان کا کوئی نہ بات ہوگی بہت سٹریس داش کرے اور اچھا معاملہ کرے ہم بھی ان پہ ذات دی نہ کرے لیکن یہاں پر ہمیشہ یہ سورة تحریم کی آیت نمبر گیارہ دیکھئے کہ آسیہ علیہ السلام کے اوپر اتنا ظلم ہونے پر بھی وہ بیت الفل جنت تو کتنا جنت کے خریب کا گھر اور مجھے ظالموں سے بچائیے سو بہترین ہے اب آیت نمبر بارہ بہت اچھے طرح انڈ ہو رہی ہے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرمائیے جنہوں نے اپنے شرمگا کو محفوظ رکھا تو ہم نے انہیں اپنی روپ ہوئی اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور وہ فرمہ برداروں میں سے تھی وَمَرْيَمَ اِمْتَ اِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَت فَرْجَهَا فَنَفْقًا فَنَفْقًا فِيهِ مِن رُوحِينَ وَالصَّدَّقَتْ بِقَلِمَاتِ رَبِّهَ وَقُتُبِهِ فَقَانَتْ مِنَ الْقُعَانِ تو یہاں پر مَرْيَمَ اَلَيْسَ بَحْتْ اچھی طرح خوبی بیان کی جاری ہے کس طرح وہ چیزٹ تھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے اور کس طرح اوبری تھی اور ہم نے روح پھوکی اور اپنے رب کے کلام اور اس کے کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے اور وہ فرمہ برداروں میں سے تھی وہ پر اور یہاں پر ہمارا جز بھی ختم ہوتا ہے یہاں پر جز نمبر 28 ختم ہوا سبحانک اللہ بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کسی موسیقی